پشاور کے حلقہ نیفور میں تحریک انصاف کے امین اے گلزار خان کی وفات کے بعد خالی نشس پر 26 اکتوبر کو زمنی انتخابات ہوں گے جس کے لئے تیاریا زور و شور سے جاری ہے اس حلقے میں زمنی انتخابات 2018 انتخابات کے لئے اہم قرار دیے جا رہے ہیں اس لئے ہر سیاسی جماعت انتخابات جیتنے کے لئے سرطور کوشش کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 397,992 ہے جن میں مرد ووٹر کی تعداد 2,35,127 اور خواتین ووٹر کی تعداد 1,62,825 ہے انہیں فورز زمنی انتخابات کے لئے کل 279 پولنگ سٹیشنز مقرر کیے گئے ہیں جن میں مردوں کے لئے 148، خواتین کے لئے 112 اور 9 مشترکہ پولنگ سٹیشنز مقرر کیے گئے ہیں جبکہ تمام پولنگ سٹیشنز میں کل 837 پولنگ بوٹ ہوں گے انہیں فورز زمنی انتخابات میں 14 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن میں سے کوئی ایک امیدوار الیکشن جیت کر قومی سملی کا حصہ بن جائیں گے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نیا منتخب ہونے والا نمائندہ اپنے وادو کو ایفا کر سکے گا کیمرمین ندیم خان کے ساتھ کامران علی کیپٹل ٹی وی پشاور